اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ریڈ بٹن کو دبا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اس سے ہمارے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں پینٹس نمکین ہم کہیں بھی بہار گھومنے جاتے ہیں تو پینٹس یعنی کی ممپلی کے دانے نمکین ممپلی کے دانے ضرور کھاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں بچے بڑھو سبی کو تو یہ ایک اچھا ٹائم پاس ہے بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی تو آج ہم وہی بناتے ہیں تو میں نے یہاں پر آدھا کپ ممپلی کے دانے لیے ہیں یعنی کی پینٹس لیے ہیں اسے میں کیا کروں گی کہ نمک کے پانی میں سب سے پہلے پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھی کو دوں گی گن گنے پانی میں تو میں نے یہاں پر ایک برتن لیا ہے اسے میں گیس پر رکھ دیتی ہوں اس میں میں تقریباً ایک گلاز پانی ڈالیں گے اور پانی میں اچھے سے اُبال آنے دوں گے تو یہ دیکھیں ہمارا پانی اچھے سے گرم ہو چکا ہے صرف اُبال نہیں آیا ہے اس میں تو اس سمائے ہم کیا کریں گے اس میں ایک ٹی سپن بھر کے نمک ڈال دیں گے نمک سے ڈرے نہیں آپ ایک ٹی سپن بھر کے ڈالیں اور اسے اچھے سے مکس کر دیں اور ابھی ہم پانی کا پانی میں بوائل آنے کا انتظار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا پانی میں بوائل آ چکا ہے اسے ہم گیس کی فلم آف کر دیں گے تو یہ ہم نے گیس کی فلم آف کر دی اور یہ پینٹس ہم اس میں ڈال دیں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ہم اسے دس سے پندرہ مینٹ اسے ڈھک کر کے رکھ دیں گے ہم اسی طرح سے ہم نے گیس کی فلم آف کر دی ہے تو یہ پندرہ مینٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دانے ہمارے پھول گئے ہیں اچھے سے نمکین بھی ہو چکے ہوں گے یہ تو اس کو اب ہم کیا کریں گے اچھے لی میں نکال دیں گے اس کا پانی ہم پھیک دیں گے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور یہ دانے کو ہمیں کپڑ پر پھیلا دیتے ہیں تو ہم یہ سے کچھن ٹاویل پر پھیلا دیتے ہیں پاس سات منٹ کے لیے اس کا پانی ہلکا سک جائے تب تک اب ہم کیا کرتے ہیں اب ادھر ہم نے ایک گڑائی رکھ دی گرم ہونے کے لیے اس میں ہم نمک ڈال دیتے ہیں آپ کوئی سا بھی نمک لے سکتے ہیں جو یہ وہی نمک ہے جو ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں تو اسے ہم گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہمارے دانوں میں پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے بلکل اچھے سے دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی نمی نہیں ہے پانی نہیں ہے اس میں دانے تو پھولے گئے ہیں تو اب ہم اسے ایک پلیٹ میں اٹھا لیتے ہیں سبھی دانوں کو نکال لیں گے ہم تو میں نے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور ہمارا نمک بھی گرم ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے نمک گرم ہونے کے لیے رکھاتا ہے یہ اچھے سے گرم ہوا میں نے اسے دو سے تین بار ہلا دیا ہے کیا ہے کہ یہ بڑے بڑے ڈالیوں میں بن جاتا ہے جب اس کی نمی دور ہوتی ہے تو ہم اسے دو چار بار میکس کر لینا سے ہی جب کوئی چیز روست کر رہے ہیں اس میں میں یہ امپلی کے دانے ڈال دوں گی اس طرح سے اور اسے میڈیم فلم پہ میڈیم تو لو فلم کی بیچ میں ہم اسے روست کریں گے نمک کے ساتھ اس طرح سے ہم لگاتار چڑھاتے رہیں گے اسے گیس کی فلم بلکل بھی آپ نہیں بڑھائیں بلکل ہم لو تو میڈیم پہ ہی اسے روست کریں گے دیکھیں نمک کے ساتھ دانوں میں پوری طرح سے چپک چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر سے نمک ہٹنے لگا ہے اور چٹ چٹ کی آواز بھی آنے لگی ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے سنگھانیں اچھے سے روست ہو چکے ہیں ہلکا سا ہم اسے ایک منٹ اور روست کریں گے لگاتار چلاتے ہوگا تو یہ اچھے سے روست ہو چکے ہیں بلکل ہم نے اور اسے ایک سے دو منٹ بھون لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اسے گیس کی فلم سب سے پہلے آف کر دیتے ہیں اور اب ہم یہ ایک چھلنی سے اسے چھان کے الگ نکال لیتے ہیں اسے چھلنی میں اس طرح سے آپ نمک چھان لیں اور میں اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں تو میں نے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اور ادھر یہ جو نمک میں چھان کے نکالا یہ جو نمک میں چھان کے نکالا یہ جو نمک نے روست کرنے میں کیا تھا اسے آپ دائم کر لیں اور اچھے چھان کے ساف کر ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کے لیں یہ نمک آپ کو ہمیشہ کام آئے گا جب آپ کوئی چیز روست کریں گے یا کوئی چیز کیا کریں گے یا کوئی چیز کیا کریں گے اسے تائم یہ نمک آپ کے کام آئے گا اسے نمک کو پھے کے نہیں سرپ یہ کھا نہیں سکتے باکی بیکنگ میں ہمیشہ یہ نمک کام آئے گا تو اسے ضرور سے آپ ساف کر کے لیں بلکل گرما گرم زندانے یعنی کی پینٹس نمکین اس کا مزا لیں آپ بہت ہی اچھے بنیں بلکل بازار کے جیسے ہیں تو آپ اسی طریقے سے بنایں ضرور بنایں اور یہاں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دنیوات